اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ کی تصد میں آپ کو خوش آمدید ناظرین ایک بڑی خبر یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کوٹ میں جو وزیعظم عمران خان کی تیسری شادی ہے اس سے متعلق ایک پیٹیشن تھی اس پر ایک فیصلہ آ گیا ہے اس میں جو درخواست گزار ہیں انہوں نے اوالات جو ہیں وہ اٹھائے تھے اور اس میں انہوں نے جو مختلف سوالات تھے اس میں یہ عدالت سے جو ہے وہ وضاحت چاہی تھی کہ کیا جس طریقے سے وزیعظم عمران خان کی جو ہے وہ تیسری شادی ہوئی کیا وہ پاکستان کے آئین اور جو اسلامی انجیکشنز ہیں اسلامی جو قائد ہیں اور تعلیمات ہیں کیا وہ ان کے مطابق ہیں اور یہ سوالات ایک کوششنئر تھا جو کہ انہوں نے اپنی پیٹیشن میں لگایا ہوا تھا اس پر جو ہے وہ فیڈل شریعت کوٹ نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا ہے اس کی ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل ریپورٹنگ ویڈ اصس سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو ناظرین یہ جو پیٹیشن ہے یہ جو درخواست گزار ہے ان کا نام ہے شاہد اورکزی اگرچہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ ایک عادی درخواست گزار ہے اور جو فریولیس پیٹیشنز کرنے پر ان پر جو ہے وہ متعدد بار جرمانے بھی آئد ہو چکے ہیں تاہم اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی ایسی پیٹیشنز ہیں جن میں انہوں نے جو ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے نام پر انہوں نے جب فائل کی تو اس پر جو ہے ان کو ریلیف بھی ملا اس میں جب انہوں نے ایک سابق جو چیرمن نیب تھے ان کے خلاف پیٹیشن فائل کی تو ان کی جو ہے وہ پیٹیشن جو ایکسپٹ کر دی گئی اور بہت سی اگر ہم جو ہے وہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان میں ان کا نام جو ہے وہ ہمیں بہت سے ججمٹس جو کہ بڑے ایک آپ سمجھیں کہ کروشل قسم کے میٹرز تھے ان پر ان کے پیٹیشنز میں ان کے نام جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا تو یہ جو پیٹیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاہد اور اگزئی اور بنام عمران احمد خان نیازی پرائیم منسٹر آف پاکستان یہ ایک پیٹیشن جو ہے وہ ان کی طرف سے آج جو ہے وہ فائل ہوئی تھی فیڈل شریعت کورٹ میں اور یہ جو فیصلہ لکھا گیا ہے یہ تین رکنی بینچ ہیں اور تین رکنی بینچ میں جو ایک چیف جسٹس ہیں فیڈل شریعت کورٹ کے جسٹس محمد نور مسکنزئی اس کے علاوہ جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور اور جو تیسرے جج ہیں جسٹس خادم حسین ایم شیخ یہ تین رکنی بینچ ہے جس نے یہ ججمنٹ جو ہے اس پر فیصلہ دیا ہے اور یہ جو ججمنٹ لکھی ہے یہ ہے لکھی ہے جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور نے اور اس میں جو سوالات ہیں وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا سوالات پوچھے گئے تھے اس میں ایک سوال تھا کہ کیا قرآن بزریا قلا کسی مسلم بیوی کو اپنے مسلمان خاون سے الہدگی کا کوئی حق دیتا ہے پھر دوسرا انہوں نے لکھا کہ کیا قرآن کی سورت توہا کی بارہمی آیت فاقلف کا مسلمان میاں بیوی کے ازدواجی رشتے سے کوئی قانونی تعلق نکلتا ہے پھر انہوں نے لکھا کہ کیا اس شریع عدالت کے جج مسلمان کی بیوی کو اس کی جوتی کے برابر دیکھتے ہیں پھر لکھا کہ کیا بوقت نکاح کوئی مسلمان اپنی دولہن کو اپنی چاہت یا برابری کے لیے طلاق کا اختیار دے سکتا ہے پھر پانچوں سوال ہے کہ کیا رائج الوقت نکاح نامہ عقد نئے نکاح میں طلاق کا حق قرآن کے بطابق ہے پھر جو چھٹا کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان بیوی محض دوسری شادی کی خاطر اپنے بال بچوں کو چھوڑنے کا حق رکھتی ہے کیا ایسی عورت کو قرآن بچے کی ماں تسلیم کرتا ہے پھر یہ ہے کہ کیا خلا کے ذریعے خاون سے الہدگی قرآن کے نظر میں طلاق کے مترادف ہوگی اور پھر کیا کوئی مسلمان کسی ایسے نکاح کے لیے رضا مند ہو سکتا ہے جو مسلمان کی مردانہ غیرت کی نفی نظر آئے اور پھر ایک کوئسٹن ہے کہ کیا ایسا نکاح آئین کے آرٹیکل چودہ کے لیے قابل قبول ہوگا اور پھر یہ ہے کہ کیا آئین کا آرٹیکل پینتیس کو اسلامی شادی کو مانے گا یہ سوالات تھے جو کہ شاہد اور اگزئی انہوں نے عدالت سے پوچھے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو وزیراعظم عمران خان ہے ان کی جو شادی ہوئی اور جس حالات میں ہوئی اور ان کی جو اس وقت منکوہ ہیں انہوں نے خلا لی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خلا ہے اس کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے اور اس میں انہوں نے جو فیملی لا ہے اس کی سیکشن ٹین کو جو ہے وہ انہوں نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے اس کی وائریس کو چیلنج کیا ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سیکشن ٹین ہے فیملی لا کی مسلم فیملی لا کی یہ جو ہے یہ جو کہ خلا سے متعلق ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے تاہم اس پر جو فیڈل شریعت کوٹ ہے اور اس نے یہ کہا کہ جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خلا کے حوالے سے ایک باقاعدہ ڈکری ہے تو ایک آلریڈی ایک میٹر جو ہے وہ سب جو ڈیس ہے یہ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں تاہم جو عدالت نے اس پر جو سب سے جو مین اعتراضات لگائے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ یہ جو درخواست جو پیٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں یہ ایک پراپر فارمیٹ کے مطابق نہیں ہے جو جو رولز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نہیں فائل کی گئی اس میں یہ لکھا ہے کہ اور پھر اس میں جو ہے ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے یہ سوالات ہیں اور ان کو جو ہے وہ پراپرلی فریم نہیں کیا گیا تاہم جو باقی قویسٹنز ہیں جو ایک قویسٹن نمبر چار اور پانچ ہے اس کے مطالق جو ہے وہ بھی عدالت نے لکھا کہ جو قویسٹن نمبر چار اور پانچ ہے یہ بھی یہ کہ کیا باوقت نے کہا کوئی مسلمان اپنی دولھن کو اپنی چاہت یا برابری کے لیے طلاق کا اختیار دے سکتا ہے عدالت کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی جو ہے یہ خلا سے ریلیٹیڈ ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ آلڈی سب جوڈیس ہے اور اس میں یہ انہوں نے لکھا تاہم کہ جو درخواست گزار ہیں وہ اس پر جو ہے وہ ایک الگ سے ایک پیٹیشن کر سکتے ہیں اور پھر تاہم جس میں جو دوسری چیزیں ہیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو مسلمان بیوی محض دوسری شادی کی خاطر اپنے بال بچے کو چھوڑنے کا حق رکھتی ہے کیا ایسی اور قرآن بچے کی ماں تسلیم کرے گا اس حوالے سے جو ہے وہ ایک کوئی واضح جو ہے وہ ابزورویشن نہیں ہے تاہم عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو باقی ماندہ کوئسن جس میں یہ بھی ایک کوئسن ہے اس کے لیے جو ہے وہ جو درخواست گزار وہ الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ پیٹیشن بھی کر سکتا ہے تاہم جو عدالت نے جو ہے یہ پیٹیشن جو ہے وہ ان لیمینی ڈیسمیس کی ہے یعنی کو یعنی کہ اس میں جو ہے وہ نوٹیس بھی نہیں کیے گئے دوسری پارٹی کو عمران خان صاحب کو اور جو عدالت نے جو لکھا ہے کہ اور اس میں پھر عدالت نے کہا ہے کہ یعنی کہ جو درخواست گزار ہیں انہوں نے کوئی ایسی قرآن رسولت کے حوالے سے کچھ ٹھوس جو ہے وہ اپنے دلائل میں ایسی باتیں نہیں کی اور اس وجہ بنا پر جو ہے وہ عدالت نے جو ہے اس پیٹیشن کو جو ہے وہ مصرد کر دیا تاہم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کوئیسٹن کیے گئے تھے جو سوال نامہ تھا اس میں سے بعض سوالات کے حوالے سے عدالت نے تاہم یہ جو درخواست گزار ہیں ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو وہ دوبارہ سے اس کی پیٹیشن کر سکتے ہیں یا جو آلڈی ایک میٹر جو ہے وہ پینڈنگ ہے وہ اس میں بھی ایک پارٹی بننے کی درخواست دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارا ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ